ویلکم ٹو دے سیونٹی فورس اپیسوڈ آف ڈہ ہاٹ ایشو آج آپ کے ساتھ دوبارہ کچھ ایسے معاملات پر گفتگو ہوگی جو بظاہر ایک دوسرے سے الگ تھلگ دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا آپس میں ایک گہرہ تعلق ہے سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا گلگت بلتستان کی طرف گلگت بلتستان میں دیامر گراجویٹ الائنس اور گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی یہ دو تنظیموں نے مل کے مشترکہ مظاہرہ کیا ہے اور اس مظاہرے کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی ڈی سی یعنی پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے پچیس موٹیلز تھے جہاں سے دو ماہ قبل ان کو بند کر دیا گیا اور ان کے تین سو سے زیادہ ملازمین کو ریڈنڈنڈ بنا دیا گیا ایک تو اس مظاہرے میں ان کی برطرفی کے خلاف جو ہے وہ مظاہرہ تھا یہ یعنی کہ وہ ان کے ریڈنڈنسیز کے خلاف اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ موٹیل زبارہ کھولے جائیں اور ان لوگوں کو دوبارہ وہاں پہ ری ایمپلائی کیا جائے اور دوسرا جو تھا اس میں ڈیمانڈ وہ یہ ہے کہ بھئی آپ دیامر بھاشا ڈیم بنا رہے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ دیامر بھاشا ڈیم کا فائدہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہوگا لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کا ابھی تک تو کوئی فائدہ دیامر بھاشا ڈیم کے لوگوں کو نہیں ملا سو مچ سو کہ جو جابز ہیں جو دیامر بھاشا ڈیم کی کنسٹرکشن سے متعلق جابز ہیں پیشک وہ چھوٹی جابز ہیں یا بڑی جابز ہیں کوئی بھی جاب جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کے راستے میں نہیں آ رہی بلکہ یہ سب غیر مقامی لوگوں کو دی جا رہی ہیں پنجاب کے لوگوں کو یا خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو دی جا رہی ہیں اور اس طریقے سے یہ جو ایک جھوٹ تھا عمران خان کا کہ جی یہ یہاں پہ ترقی آئے گی وہ اپنے شروعات سے ہی جو ہے وہ ترقی کا بھید کھول رہی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کا دار الخلافہ ہے مظفر آباد وہاں کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں سے مجھے فون آیا ایک شخص کا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹ صاحب دولت کالونی جو اشار ٹاؤن میں ہے مظفر آباد میں وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ پہ وہاں کورا کرکٹ جو ہے یعنی کہ جو ڈومیسٹک ربش ہوتا ہے لوگوں کا اور باقی جو گند ہے وہ لوگوں نے ڈمپ کیا ہوئے وہاں پہ اور باہر کے سے بھی لوگوں نے آ کے ہمارے وہاں پہ گند ڈمپ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ ہمارے جو کالونی ہے وہاں کی جو تنگ سڑکیں ہیں یا گلیاں ہیں وہاں سے آپ گزر نہیں سکتے اس لیے کتنی بدبو ہے کہ وہاں سے گزرتے ہیں تو دم گھٹنے لگ جاتا ہے اور کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی شخص نہیں ہے مظفر آباد میں جو کیپیٹل ہے پی او جے کے کا جہاں وزیراعظم بیٹھتا ہے جہاں پوری لیجسلیٹیو سو کالڈ پپٹ اسیملی بیٹھتی ہے کوئی شخص نہیں ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے اور وہاں پہ جو ہے کورا کرکٹ کو ہٹایا جائے تو انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ انہوں نے کہا ڈاڑ سا بات یہ ہے کہ اب ہمارے جو لوگ ہیں ٹوٹلی نون پولیٹیکل ہیں یہاں پہ لوگ لیکن یہ اب خود یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے اور یہ مظاہرہ جب وہ کریں گے مظافر آباد میں تو یہ ایک بڑا مظاہرہ اس لیے بن جائے گا کہ یہ دار و خلافہ کا مظاہرہ ہوگا اور یہ مظاہرہ جو ہے یہ صرف کالونی میں نہیں ہوگا بلکہ یہ مظافر آباد کی لیجسلیٹیو اسیملی کے باہر ہوگا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج تک جتنے بڑے انقلاب آتا ہے دنیا میں کہنے کو تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی جیسے مثال دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جو جی وہ لینن نے بڑا انقلاب کیا اور یہ کیا وہ کیا سب فضول بات ہے انقلاب شروع ہوا اس وقت جب عورتیں باہر نکلیں جب عورتیں باہر نکلیں غیر سیاسی عورتیں وہ جب تقاضہ لے کر نکلیں باہر روٹی کا تو اس وقت انقلاب کی شروعات ہوئی یہ الگ بات ہے کہ پورے معاشرے میں انقلاب کی جو objective conditions ہیں وہ ضرور موجود تھی لیکن subjective conditions جو ہیں جیسے ایک انقلابی party کی طرف سے انقلاب کی call دینا اور یہ چیزیں وہاں موجود اس وقت نہیں تھی کیونکہ یہ سب تو exile میں تھے تو وہ جو subjective factor تھا جس نے ان objective factors کو مشتمع کیا ایک point پہ وہ عورتوں کا bread rights تھے اسی طرح سے french revolution بھی جو ہے وہ عورتوں نے شروع کیا وہ کسی سیاسی party سے ان کا تعلق نہیں تھا اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں جب so called اسلامی انقلاب آیا جس کا تعلق نہ اسلام سے تھا اور نہ ہی مولویوں سے تھا جب وہ انقلاب آیا تو اس کی شروعات تہران میں اس وقت ہوئی جب جو شاہ ایران تھے انہوں نے تہران کو صاف کرنے کے لیے اس کو modern city بنانے کے لیے وہاں کی کچھی بستیوں کے اوپر بلڈوزر چڑھائے تو وہاں کی عورتیں نکلیں اور انہوں نے جلوس نکالا تو وہ جلوس جو ہے وہ ایک دم سے انقلاب کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ everything is history تو اس لیے یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں جیسے یہ گندگی کے خلاف لوگ مظاہرہ کرنے نکل رہے ہیں یا ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈڈیال جو ہے وہاں پہ جو شیشہ بارز ہیں وہ اب منشیات کے اڈے بنتے جا رہے ہیں اور یہ جو ای سگرٹ ہوتا ہے ایسے وہ ہوتا ہی سگرٹ اس میں ایسے وہ لگاتے ہیں کچھ یہ تو خیر پہن ہے تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں وہ لگاتے ہیں ایسے اس میں جو آئل ہے اس کے اندر منشیات اس کے ذریعے منشیات کا استعمال جو ہے وہ اب ایک وبائی صورت اختیار کر رہا ہے اور والدین جو ہیں ڈڈیال میں بچوں کے والدین جن کے بچے شیشہ بار میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی entertainment نہیں ہے frustration ہے تو وہ بھی اب مظاہروں کا سوچ رہے ہیں اور یہ لوگ بلکل غیر سیاسی ہیں تو یہ جو غیر سیاسی لوگوں کے مظاہرے ہوتے ہیں نا یہ ایک subjective factor ہوتا ہے objective conditions آپ کی موجود ہیں یعنی کہ معروضی حالات جس کو بولتے ہیں objective conditions یہ ہیں کہ گندگی ہے منشیات سے نسل تباہ ہو رہی ہے اور jobs نہیں ہیں یہ سب objective conditions ہیں جو تبدیلی کا تقاضہ کر رہی ہیں لیکن subjective factor رہی ہے یعنی ایک ایسی سیاسی پارٹی ایک ایسا باشور سیاسی جو ہے وہ think tank یا leader یا leader collective leadership جو ہے وہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس objective condition کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہی وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو پی این اے ہے پیپلز نیشنلائز جمہو کشمیر کا جس کے چیرمین ہیں آہ زلفقار احمد صاحب یہ ایک خسی الائنس ہے یہ الائنس کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کو موقع بھی دیں گے تو یہ کچھ نہیں کرے گا اور اسی لیے یہ objective conditions کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے اسی طرح سے جتنی بھی political party جس وقت آہ پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں موجود ہیں یا ڈائس پورا میں موجود ہیں ان میں مجھے دور دور تک کوئی ایسی سیاسی پارٹی آہ ایسی جو ہے وہ آہ سیاسی پارٹی نظر نہیں آتی جس کے اندر نظر کی اتنی گہرائی اور آہ اتنی جرت مندانہ قیادتی صلاحیت موجود ہو کہ وہ اس وقت کی معروضی حالات میں ایک انقلابی جو ہے وہ لا عمل اختیار کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب فضے ہوئے پاکستان کی غلامی میں تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ وہ کام جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا اسلامی ملک کا دعویٰ تو پاکستان کرتا ہے اسی طرح سے باقی ممالک بھی ہیں ترکی بہت دعویٰ کرتا ہے سعودی عربیہ کرتا ہے یہ سارے اسلامی ممالک جو ہے پچاس سے زائد فیفٹی سکس فیفٹی سیون اسلامی ممالک جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ممالک ہیں او آئی سی بنائی ہوئی ہے سارا کچھ کیا ہوا ہے وہ کام جو ان کو کرنا چاہیے تھا اسکیوزمی وہ کافر کر رہے ہیں کیونکہ یہ امریکہ کو کافر کہتے نا تو کافر امریکہ نے چائنہ میں جو شنچان کا صوبہ ہے وہاں پہ جو لاکھ لوگ مسلمان کیمپس میں اس وقت بند ہیں اور لیبر کیمپس میں جو اوگرز ہیں جو بند ہیں وہی جو مسلمان ہیں وہ لیبر کیمپس میں جو ان سے تیجہیں بنوائی جاتی ہیں تیار کی جاتی ہیں ان کی امپورٹ پر انہوں نے پابندی لگا دیئے اور اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ کارٹن ہے گارمنٹس ہیں الیکٹرونکس ہے اور بالوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں بناتے ہیں وہ ہیں یہ چیزیں ہیں جو وہاں تیار ہوتی ہیں اور امریکہ نے پابندی لگا دیئے اس کے ساتھ آگے تھوڑا چلیں شنچان کے ساتھ آگے آ جاتا ہے کرگستان کرگستان میں اس سکھ جو سلک روڈ ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور وہ مظاہرے کیا ہیں وہ اصل میں سلک روڈ کے ذریعے جو معاشی دراندازی ہو رہی ہے جو معاشی یعنی کہ اکنومک جو گھس بیٹ ہو رہی ہے چائنہ کی کرگستان میں اس کے خلاف لوگ آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کرگستانی لوگوں کو جابز ملیں اور ان کے زندگی کے حالات کچھ بہتر ہوں یہاں پہ ساری جابز جو ہے وہ غیر مقامی چینیوں کو دی جارہی ہیں دوستو ساتھیوں یہ اس وقت کا ایک میں نے آپ کو جنرل راؤنڈ اپ دیا میں پیو جے کے جو لوگ ہیں میرپور ازاد کشمیر اور سو کارڈ اور کوٹلی بھمبر سمام جو ہیں ہمارے علاقے باغ میں ان کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بائیس اکتوبر آ رہی ہے بائیس اکتوبر اگلے مینے آ رہی ہے اور یہ وہ تاریخ ہے جس دن ہماری تقدیر جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہماری تقدیر کا ہمارے ہمارے لیکھ میں ہمارے ہاتھوں کی ہماری ریکھا میں جو ہے پاکستان نے خنجر کے ساتھ ایک نئی ریکھا بنائی اور وہ ریکھا تھی تقسیم کی ریکھا جس کو ہم خون کی لکیر بھی کہتے ہیں تو اس ریکھا کے مٹانے کے لیے بائیس اکتوبر کو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ تمام لوگ اور یوت سے میں بات کر رہا ہوں چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس سال کے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں میں یہ بابوں سے بات نہیں کر رہا یہ بابوں کے بس کا کام نہیں ہے کیونکہ بابوں نے کوٹھیاں بنا لی ہیں بابوں نے جائدادیں بنا لی ہیں بابوں کے بزنس ہیں بابوں کے بچے جوان ہو گئے وہ پڑھ رہے ہیں ان کی فیصے دے رہے ہیں کوئی یورپ میں پڑھ رہا ہے کوئی اسلام آباد میں پڑھ رہا ہے کوئی کہاں پڑھ رہا ہے ان سے سیاست بھی کرتے ہیں تو یہ اپنی پبرک ریلیشن کو زندہ رکھنے کے لیے کرتے ہیں یہ سیاست کرتے ہیں تاکہ ان کا ایک جو ہے نا مصنوعی پریشر جو ہے ریاست کے اوپر قائم رہے اور یہ اس پریشر کا استعمال جو ہے اپنے پرفیشن کو آگے بڑھانے کے لیے کریں ان کو چھوڑیں آپ آپ جو نوجوان ہیں آپ آپس میں کمیٹیاں بنائیں اور بائیس اکتوبر کو آپ لوگ جہاں جہاں ہیں وہاں پاکستانی قبضے کے خلاف اور چائنیز قبضہ جو اب آگے ہیں نیا اس کے خلاف آپ مظاہرہ کریں اب یہ چاہیں گے کہ اس مظاہرے کو رنگ دیا جائے کہ جی پاکستان کے خلاف نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ بیچ میں یہ ایسے لوگ گزا دیں گے جو کہیں گے گو انڈیا گو تو آپ کو بتا دوں کہ پی او جے کے کے اوپر انڈیا کا قبضہ نہیں ہے پاکستان کا قبضہ ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ انڈیا نے کبھی بھی حملہ نہیں کیا ہم پہ پاکستان نے کیا ہے انڈیا کو تو ہمارے مہاراجہ نے ہیلپ کے لیے بلایا اور آج تک وہ بیٹھے بچارے ہمارے لیے پاکستانیوں سے گولیاں کھا رہے ہیں اور وہاں پہ شاعتیں دے رہے ہیں تو پاکستان انڈیا آرمی کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ اتنی بلندیوں پہ اتنی تھنڈی جگہوں پہ آکے وہ بیٹھے وہ میدانی علاقوں کے لوگ ہیں گرم علاقوں کے لوگ ہیں تو بھارت کے خلاف آپ نے نعرہ نہیں لگانا کیونکہ جو ہی آپ نے انڈیا کے خلاف نعرہ لگایا پی او جے کے میں آپ کا جو نیرٹیف ہے وہ پاکستان کے حق میں چلا جائے گا پاکستان اس کو یوز کرے گا یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ انڈیا کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں تو آپ نے اس کو پاکستان سپیسیفک رکھنا ہے یہ مظاہرے پاکستان کی اکوپیشن کے خلاف ہونے چاہیے دوستو ساتھویہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں گے مجھے آج اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال